ایف ایم انفو وارڈ کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو وہ پتھر اندر سے نرم ہو گیا اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نقوش بھی ثبت ہو گئے یہ پتھر آج تک خانہ کعبہ کے سہن کے اندر مقام ابراہیم میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کو بھی اللہ تعالی نے یہ موجزہ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پتھر پر بھی چلتے تو وہ پتھر نرم ہو جاتا اور آج تک کئی پتھروں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں کے نشانات موجود ہیں حضرت عمر بن شویب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے پاس پینے کا پانی ختم ہو گیا ہے اور مجھے کافی زیادہ پیاس لگی ہے جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے اور زمین کے اندر اپنے پاؤں مبارک سے ٹھوکر لگائی جس کے بعد اسی جگہ سے پانی نکل آیا اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس جگہ سے پانی پیا جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک سے اس جگہ کو ہمار کیا اور وہ جگہ ایسے ہوئی جیسے وہاں سے پانی ہی نہ نکلا ہو بلکل وہ جگہ سیدھی ہو گئی جیسا کہ پہلے تھی حیط ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی اونٹنی کے سست رفتار ہونے کی شکاجت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک سے اس اونٹنی کو ٹھوکر لگائی تو حیط ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ اونٹنی اتنی تیز ہو گئی کہ پھر وہ کبھی کسی سے پیچھے نہیں ہوتی تھی تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رہے سے بھی لازمی آگاہ کریں اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں شکریہ